بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں میریٹ کے برقس داخلوں سے انکار گورنر پنجاب انتقامی کاروائی پر اتارا ہے پرنسپل ایچیسن کالج سیاسی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئی پرنسپل کالج مائیکل ٹومسن نے استیفہ دے دیا لکھا سکولوں میں سیاست اور سفارشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے خط میں موقف اختیار کیا کہ گورنر ہاؤس کے فیصلوں نے انتظامی عمور میں خرابی پیدا کی اب انتظامی معاملات سے دور رہوں گا ایچیسن کالج کے پرنسپل مائیکل ایٹ ہومسن نے اپنی سٹاف کے نام خط میں لکھا کہ بورٹ کی سطح پر جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے انتہائی بری گورننس کی تسلسل کی وجہ سے میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں بچی پرنسپل نے لکھا کہ انہوں نے کالج کی شہرت کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی چند افراد کی خاطر پولیسیوں میں تباہ کون تبدیلیاں لائے گئیں مائیکل تھومسن نے کہا کہ گورنر ہاؤس کے جانب دہرانہ اقتعامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا سکول کے معاملات میں انتہائی دراندازی کامیابی سے چلنے والے سکول کے لیے ناقابل یقین ہے یکم اپریل کو سکول چھوڑا ہوں گورنر پنجاب نے پرنسپل ایچیسن کالج کے خلاف انتقامی کاروائی شروع کر دی گورنر پنجاب کا اصل جھگڑا پرنسپل کے ساتھ میریٹ کے برعکس داخلے کا تھا جبکہ طلبہ کے والدین کا گورنر پنجاب کے خلاف انکواری کا مطالبہ سامنے آیا ہے گورنر نے گزشتہ سال بھی پچاس سے زائد بچے میریٹ کے برعکس داخل کروای تھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گورنر پنجاب نے پرنسپل ایچیسن کالج کے خلاف انتقامی کاروائی شروع کر دی گورنر پنجاب کا اصل جھگڑا پرنسپل کے ساتھ میریٹ کے برعکس داخلے کا تھا طلبہ کے والدین کا گورنر پنجاب کے خلاف انکواری کا مطالبہ سامنے آیا جبکہ گورنر نے گزشتہ سال بھی پچاس سے زائد بچے میریٹ کے برعکس داخل کروای تھے گورنر پنجاب کا اصل جھگڑا پرنسپل کے ساتھ میریٹ کے برعکس داخلے کا تھا گورنر پنجاب نے پرنسپل ایچیسن کالج کے خلاف انتقامی کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ طلبہ کے والدین کا گورنر پنجاب کے خلاف انکواری کا مطالبہ سامنے آیا ہے اور گورنر پنجاب نے گزشتہ سال بھی پچاس سے زائد بچے میریٹ کے برعکس داخل کروای تھے ایچیسن کالج سے دوسرا بڑا استفاہ آگیا پرنسپل کے بعد منیجمنٹ کمیٹی کے سینئر میمبر سید بابر علی بی مصطافی لکھا کالج کے ساتھ میری وابستگی انیس سو چونٹی سے ہے صحت اور بڑھاپے کے باعث بورڈ منیجنگ کمیٹی میں خدمات انجام نہیں دے سکتا مائیکل کھومسن کی شاندار شراکت کی تعریف کی میمبر ایچیسن کالج بورڈ آف ڈائریکٹرز اور منیجمنٹ کمیٹی سید بابر علی مصطافی ہوگے سید بابر علی نے گورنر پنجاب چیئرمن بورڈ آف گورنرز کو استفاہ دیا سید بابر علی کا کہنا تھا کہ وہ اپنی صحت اور بڑھاپے کی وجہ سے بورڈ اور منیجنگ کمیٹی سے اپنا استفاہ پیش کرتے ہیں کالج سے میری وابستگی بطور طالب علم انیس سو چونٹی سے ہے کئی امارتوں کی تعمیر اور پرانی امارت کے مرمت کے لئے فنڈریزنگ کی سید بابر علی نے بیان دیا کہ پرنسپل مائیکل تھومسن نے کسی بھی دوسرے پرنسپل سے زیادہ کالج کے لئے محنت کی مائیکل تھومسن نے نا صرف تین نئے بورڈنگ ہاؤسز کے لئے فنڈز اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے بلکہ بورڈ کی تعداد کو ایک سو پچاس سے پانچ ہزار ایک تک بڑھا کر کیمپس میں ایک نئی زندگی بلائے مائیکل کی سرپرستی میں تینوں سکولوں میں تدریز کا مایار کافی حد تک بہتر ہوا ہے اب آپ کو بتائیں وزیر داخلہ کے حکامات پر بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ایف آئی اے اور لیسکو کی بند روڈ کے علاقے میں کاروائی ایکسین گلچن راوی اور ایف آئی اے نے فیکٹری میں بجلی چوری پکڑ لی وزیمان میاں شبیر اور بلال کو ایک کروڑ پچیس لاکھ کا جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اور مقدمہ ترش کر لیا گیا لاہور شہر کی تمام ٹوٹی پھوٹی سڑکیں گلیاں نالیاں بن سٹریٹ لائٹس کی سنی گئی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں گلیاں نالیاں اور سیورج کی مرمت کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ بلدیاء نے بارہ عرب روپے کا پیکش تیار کر لیا لاہور شہر کی تمام ٹوٹی پھوٹی سڑکیں گلیاں نالیاں بن سٹریٹ لائٹس اور سیورج کی مرمت کا فیصلہ کر لیا گیا میکمہ بلدیات نے منصوبے کے لیے بارہ عرب روپے کا پیکش تیار کیا تھا مقابینہ کی منظوری کے بعد شہر کی تمام سرکے مرمت کی جائیں گی لاہور کی نالیاں گلیاں اور سیورج پر بھی کام ہو گیا جبکہ لاہور شہر کی تمام سٹریٹ لائٹس بھی بحال کر دی جائیں گی میکمہ بلدیات نے کابینہ کی منظوری کے لیے پیکش تیار کر لیا ہے جسے کابینہ کے سامنے پیش کر کے منظوری لی جائے گی لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کا دارہ اختیار دیوین کی سطح تک بڑھانے کا فیصلہ میکمہ بلدیات نے اس حوالے سے پلان تیار کر لیا لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی اب پورے دیوین کے معاملات دیکھے گی پنجاب نے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی سمیں تمام شہروں میں کام کرنے والی ویسٹ منجمنٹ کمپنیز کا دائرہ اختیار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے پنجابر کی تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں اب ڈوین کی سطح پر کام کریں گی لاہور بیسٹ مینجمنٹ کمپنی اب لاہور شہر کے ساتھ ساتھ پورے ڈوین کی صفائی ستھائی کے معاملات دیکھیں گی دوسرے شہروں کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی اپنے پورے ڈوین میں سرویس دیں گی مہکمہ بلدیات نے اس حوالے سے پلان تیار کر لیا ہے وزیراعلا مریم نواز اور قائد مسلم نون محمد نواز شریف سے ترکیہ کے سفیر کے ملاقات ہوئی جاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عامور اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا ترکیہ سفیر کے جانب سے مختلف شعبوں میں پنجاب حکومت کے ساتھ تعاون بڑھانے کی یقین دہانی کروائی وزیراعلا مریم نواز اور قائد مسلم نون محمد نواز شریف سے ترکیہ کے سفیر کے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ہاؤزنگ سیاحت تعلیم سہت اور وکیشنل ٹریننگ سمیں دیگر شعبوں میں اشترا کے کار فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے عوام ایک دوسرے سے اسلامی اخوت کے رشتے میں بھندے ہوئے ہیں سبائی وزیر سنت و تجارہ چودری شافع حسین کی زیر صدارت اجلاس رمضان علی فیکش کی نگران وزارتی کمیٹی نے معاملات کا جائزہ لیا اجلاس میں سبائی وزرہ بلال یاسین عاشق حسین کرمانی عثمہ بخاری اور متلکہ مہتموں کے سیکرٹریز نے شرکت کی اجلاس کے دوران وزارتی کمیٹی نے مرگی گوشت کی قیمتوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی اور کہا کہ آخری اشرے میں پولٹری کی مارکٹ میں سپلائے پر کڑی نظر رکھی جائے سبائی وزیر سنت و تجارہ چودری شافع حسین نے کہا کہ وزیرالہ مریب نواز کے ہدایت پر پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے رمضان پیکج کی ترسیل لوگوں کی دہلیز پر کامیابی سے جاری ہے کمیشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس محمد علی رنداوہ نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے اجلاس خطاب میں کمیشنر لاہور کا کہنا تھا کہ عید کے حوالے سے ابھی سے تیاری کی جائے عید پر کچھ اشیاں کے ڈبل سپلائے مگوائی جائے کمیشنر لاہور نے طلب و رسط کے مطابق دالوں چیکن اور گوشت کی قیمتوں کا جائزہ لیا ہے ان کا کہنا تھا لاہور ڈیوین میں چھے لاکھ انہتر ہزار پانچ سو چار مستحقین کو ان کے گھروں کی دہلیز پر رمضان اگہیوان پیکج فراہم کر دیا گیا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر ویل فیر بینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا لاہور سمیت مختلف ازلام پولیس ملازمین کو تیبی اخراجات کے ادائیگی کے لیے مزید گیارہ لاکھ روپے جاری کیے گئے خانے وال کی کانسٹیبل محمد رفیق مرہوم کے بیٹے روحیر رفیق کو کڈنی ٹرانس پلانٹ کے لیے تین لاکھ باسٹھ ہزار روپے ٹوبا ٹیک سنگ کے ریٹائر سب انسپیکٹر محمد شریف کو اہلیہ کے لیور ٹیومر کے علاج کے لیے اڑھائی لاکھ روپے اور سپیشل برانچ کے کانسٹیبل امتیاز احمد کو اہلیہ کے علاج کے لیے دو لاکھ پچاس ہزار روپے دیے گئے ہیں گلاب دیوی ہسپتار کے زیر احتمام ورل ٹی بی ڈے کی آگاہی ووک کا انکار کیا گیا آگاہی ووک میں ڈاکٹرز نرسی سمیت دیگر عملے نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی تشخیص بروقت ہو جائے تو ٹی بی نہ قابلے علاج مرس ہے گلاب دیوی ہسپتار کے زیر احتمام ورل ٹی بی کے حوالے سے آگاہی ووک کا انکار کیا گیا ووک میں ڈاکٹرز نرسی سمیت دیگر عملے نے بڑی تعداد میں شرکت کی ٹی بی آگاہی ووک کی قیادت ایم ایس گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتار پروفیسر ڈاکٹر ہامید حسن کی ووک میں ڈاکٹر آبید علی حاشمی پروجیکٹ ڈیریکٹر الالین میڈیکل کالیج اور جیسٹ سپیشلس پروفیسر زہیر اختر بھی موجود تھے اب آپ کو بتائیں پروینچل ٹی بی پروگرام کے تحت ڈی جی ہیلت آفیس سے آگاہی ووک احتمام کیا گیا گرین سٹار سوشل مارکٹنگ پاکستان نے ووک احتمام کیا ووک کا مقصد ورل ٹی بی ڈے کی مناسبت سے عوام میں شعور بیدار کرنا تھا مہمانی خصوصی منسٹر ہیلتھ خواجہ عمران عزیر تھے ووک میں ڈیریکٹر جرنل ہیلتھ سرویسز ڈاکٹر ایلیاز کندل پروگرام ڈیریکٹر پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام محمد سوہیل ڈاکٹر کاسیم ہمو ڈاکٹر محمد فیسل ملک ڈاکٹر عمران ستار گرین سٹار سوشل مارکٹنگ کی طرف سے ریجنل کوارڈینیٹر سید امجد اباس اور دیگر ڈیشٹر کوارڈینیٹرز کمیونٹی ہیلتھ آفیسرز نے شرکت کی